میرے پاس ایک data.csv کے نام سے فائل ہے جس میں کیا پیرامیٹر پڑھا ہے وہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں اس کے لرن لیبریری یوز کریں گے اور اس کا لینئر موڈل ہم نیوز کریں پھر ایک ڈیٹا فرائم ہے ہم نے ایک ڈیٹا فرائم میں سٹور کر دیا اور اس کا جب ہم نے ہیڈ دیکھا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کار ہے سیریل نمبر ہے کار ہے موڈل کار کا کیا ہے اس کا والیوم کیا ہے انجن سائز اور ویٹ کیا ہے اس کا اور وہ کتنا کاربن ایکسائیڈ اومیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ریل لائف ایکزمپل ہے اب آپ کے پاس ایسے پرابلم آتے ہیں ایسے نہیں آتے کہ آپ نے x کو کوئی random value دی اور y کو کوئی random value دی اب آپ نے اس کو mind کو اس طرح ڈیویٹ کرنا ہے تو اب آپ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ information میرے پاس اپنی میں پورے ڈیٹا سٹ کو پرینٹ کرتا ہوں ڈیٹا سٹ اراؤنڈ ترٹی تری یونٹس اس میں پڑے ہیں مرسیڈی سے لے کر بھی mw ہندہ اے سارے کار ہیں اس کی انجن سائز اور ویٹ اور کاربن ڈائکسائیڈ ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں جو ویٹ ہیں میں دو پیرمیٹر کو جیک کرتا ہوں ایک ویٹ ہے اور ایک والیوم ہے اور اس بیس پر میں چیک کرتا ہوں کہ کاربن ڈائکسائیڈ کی اومیشن کتنی ہے اور اگر میں اس کو چینج کروں تو کتنا کاربن ڈائکسائیڈ اومیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے کیا لینئر موڈل ڈائکسائیڈ ٹھیک ہے سمپل ہے یہ تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا اور دن آپ نے اس کی ٹریننگ کر گیا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ویکٹر ہے کپٹل ایکس جو ہوتا ہے ہمیشہ کپٹل ویلیو ایک ویکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے نمبر آف ویریابلز کو ریپریزنٹ کرتا ہے نمبر آف ویلیوز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور وائی جیسٹ آپ کے پاس سنگل ویلیو تو وہ سمال سے ریپریزنٹ ہوا آپ نے اس کی فیٹنگ کرنی ہے ٹھیننگ کرنی ہے ریگریش ڈاٹ ریگر ریگر ڈاٹ فیٹ فنکشن اگر سیم کونسپٹ آپ لوگ نے پڑھ لیا تو لینئر ریگریش ٹرن اس کی فیٹنگ ہو گئی ہے آپ اس کا کوفیشن کوفیشن میں کیا کہہ چیز یہ تھی کوفیشن میں آپ کو بتا رہا تھا سلوک کی بھی بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو ادھر دو ویریابل ہیں ایک ویٹ ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کار ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کار کا نام گیون ہے موڈل گیون ہے انجن وولیوم ہے ویٹ ہے اور کربن ڈیکسائٹ اومیشن ٹھیک ہے یہ ایک ڈیٹا ڈوٹ سی ایس پی ڈیٹا سیٹ ہے میرے پاس اس کو ہم نے لوڈ کیا جن ہم دو پیرامیٹر کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ویٹ اور والیوم کا کربن ڈیکسائٹ اومیشن پہ کیا ایمپیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پریڈک کریں گے تو اب آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے جس میں ویٹ ہے اور والیوم ہے یہ آپ کو جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو یہ دو چیزیں ویٹ اور والیوم پرنٹ ہو جائے گا میں آپ نے آپ نے اس کو پرنٹ کیا ہے ویٹ کریں گے ہم پرنٹ کریں گے ویٹ کرنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ ہو گیا آپ نے اپلوٹ کی جو جو آپ کے ایگزیکٹ ویلیو سے وہ آپ نے درائیب کر لیے آپ کو آپ کو ایک ویلیو دے رہا ہے کہ جو کوفیشن ہے وہ 0.00755 ہے تو یہ آپ کے پاس پر کیجی اور پر سنٹی میٹر سکیر کی یہی ویلیو ہے سنٹی میٹر کیوپ کی ویلیو ہے ٹھیک ہے جو کہ انکوٹ آپ کے پاس کیجی میں گئے ہون ہے اور ویلیوم آپ کے پاس آپ کا جو ہے وہ سنٹی میٹر کیوپک سنٹی میٹر پہ انجن کس پہ ہوتا ہے کہ میرا انجن تیرہ سو سی 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 ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرہ سو کیوپک سنٹی میٹر ہے اور ویلیو ہے وہ آپ کیجی میں محبت کرتے ہو کہ میرا جو گاڑی کی کپیسٹی وہ اتنی کیجی ہیں فر ایزمپل تھرٹی کیجی ہے یا فورٹی کیجی ہیں ٹھیک ہے تو یہ موڈل آپ کو دو کوفیشن دے دی ہے ایک ویلیوم کی کاربن اومیشن ہے کاربن اومیشن پر سنٹی میٹر کیوپ ٹھیک ہے اور جو کاربن اومیشن ہے پر کیجی وہ ہے پر کیجی تو اب ہم اس کو ایک پریڈیک کریں گے کہ ہمارا جو ویٹ اور ویلیوم دیں گے اب آپ کے پاس موڈل بن گیا اب آپ نے اس کو جس گاڑی کا بھی آپ ویٹ دو گئے ویلیوم دے گا وہ آپ کو اس کی کاربن اومیشن بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بتا دیا کہ میرے جا انجن کا جو سوری گاڑی کا جو ویٹ ہے وہ ٹھیک ہے اتنا یہ ویٹ اس میں ہے سائز اتنا ہے ٹھیک ہے ویٹ اتنا وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے انکویوٹنگ اس اون بوڈی 3300 اس کا ویٹ ہے ان 1300 اس کا انجن کپیسٹی ٹھیک ہے آپ نے جب اس کی کاربن ایک سائیڈ پریدیکشن کی تو آپ کے پاس ایک سو چودہ ون ون فور پوائن سیون فائف آپ کے جو جو کاربن ایک سائیڈ امیشن ہے وہ اتنی کونٹی تھی ٹھیک ہے سیمیلرلی آپ انجن کپیسٹی کو چینج کرتے جائیں اس کو فور ایزمپل اس کو آپ کہتے کہ میرا جو ویٹ گاڑی کا وہ 2300 ہے تو آپ کے پاس کاربن ایک سائیڈ کی کپیسٹی ڈیکریز ہوتی جائے گی سیمیلرلی اگر آپ کہتے کہ میرے گاڑی کا جو وہ 1800 انجن ہے ویٹ بڑھاتے ہوں کہ میرا ڈویٹ 43 ہے 4300 تو کاربن امیشن انگریز ہو رہی تو آپ پریڈک کرے اس کے والیوم اور اس کے ویٹ کیا ہوگی کاربن امیشن کیا ہوگی کوفیشن جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو وہ سلوپ انٹرسپ کو سلوپ کو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس اگزمپل میں اگر دیکھیں اس میں تا سلوپ کو بتا رہی اسے ہم نے اس میں کر رہی ایک انٹرسپ کیا اپنی ویلیو ہیں انٹرسپ انٹرسپ کو ہی شوق کر رہا ہے اور کوفیشن کو ریپریزن کر رہا ہے چیز تو یہ آپ نے دو چیز دیکھ میں ایک آپ نے بھی دیکھ لیا کہ جو ڈیٹا پوائنٹ گا تو زیادہ ضروری پریڈکشن ہے پلوٹنگ تو سمجھ نی کیلئے ہے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے پہلے کلاس میں پیسن آیا تھا کہ سر یہ تو پلوٹ رہا ہو گیا ہم اس پریڈکشن کیسے کریں گے پریڈکشن اسی پلوٹ کے اندر ہے آپ کو سمجھنا گئی تو آپ کے پاس کوئی بھی انجین ہوگا وہ انجین ہوگا ویٹ ہوگا اس کی بیس پہ آپ اس کو رن کرتے جائیں آپ کے پاس کربند ایک سائی اور مشین جو ہے وہ پریڈک ہوتی جائیں ایک آپ کا مشین گرنی موڈل کونسیپ ہوگیا جی کوئی تو اب آپ لوگ کا تاسک ہے نہیں اندین آپ سمجھ نہیں کہ ہم ایسے کریں ٹھیک ہے تو اب اگر ہم ایک کام کریں یہ تویٹا کا کربند ایک سائی اور مشین 99 گیون ہے ٹھیک ہے 99 جو ایکشوال ویلی گیون ہے ہم سیم پیرامیٹر دیتے ہیں وولیوم اور ویٹ کیا اس ویلی آتی ہے یا اس یہ قریب آتی کیا آتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ رنگم دے رہے ہو تو آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ اس کا کیا ملہ ہے ویٹ آپ 790 ہے آئی گیس اور یہ کیا تھا 1000 ہے 93 آرہا ہے 99 اگزیک ٹویلی ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 93 ہے اب اس میں جو سب سے لائبیست ویلی ہیں وہ کیا ہے 120 ہے ٹھیک ہے تو آپ 1395 دے دیں اور 2500 اس کا 109 دے رہے ہیں اور اس میں ہے کافی ہے بچ آپ کو جو وہ رینج میں دے رہے ہیں کہ یہ یس دیت اکیریسی کی وہ آپ کو پری اور آپ نہیں دیکھنے کہ پریدکشن ویلی 109 اور ایکشل ویلی 128 اور ایکشل دیگریس 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 ٹھیک ہے یہ آپ کے پریکٹیکل کوڈ تھے آہ 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 گیس آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی سن کے تو سمجھ آگئی ہوگی آپ کریں گے آپ لوگ پھر کتنا آپ کو سمجھ آگی